السلام علیکم معزز طلبہ و طالبات ایک اور بہترین ویڈیو میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں میری دعا ہے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹس مجھے فالو کر رہے ہیں اور جو مجھے فالو نہیں کر رہے سب کے اگزیم بہت اچھے ہوں اور سارے سٹوڈنٹس اللہ مارک سے پاس ہو جائیں تو چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایم سی کیوز کی بات کرتے ہیں ایم سی کیوز کے لیے آپ لوگ سٹوڈنٹس میرا ایک دوسرا چینل ویزر کر سکتے ہیں ون ڈے سٹری ٹپ اس چینل پہ آپ لوگ کو مروضی درست کے کوئسن مل جائیں گے اس چینل کا لنک آپ لوگ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا جائیں اس لنک کو اپن کریں اور آپ لوگ ایم سی کیوز تیار کریں اب ہم بات کرتے ہیں شورٹ کوئسن کی تو شورٹ کوئسن کے لیے سٹوڈنٹس آپ لوگ سب سے پہلے ہمدرد والوں کی جو گائیڈ ہوتی ہمدرد گائیڈ وہ اپنے پاس رکھ لیں جو جو شورٹ کوئسن آپ لوگ کو بتاؤں گا آپ لوگ انہیں سرچ کر کے ٹک لگاتے جانا ہے تو انہی شورٹ کوئسن میں سے آپ لوگ کو شورٹ کوئسن لگ جائیں گے اگر آپ لوگ ویسے سرچ کر سکتے ہیں تو سرچ کر لیجئے گا ویسے آپ لوگ کو میں ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ کومنٹس میں جو پوچھتے ہیں مجھ سے میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمدرد گائیڈ سے ہی میرے یہ بتایا ہوئے کوئسن یاد کر لینا اور بور میں یہی شورٹ کوئسن لگ جائیں گے لونگ کوئسن اور اہم آیات آپ لوگ کو ٹیکس بک سے ہی مل جائیں گے تو چلتے ہیں شورٹ کوئسن شروع کرتے ہیں سب سے پہلا مختصر سوال ہے روزہ دار کے لیے کونسی دو خوشیاں حدیث میں بیان کی گئی پہلا کوئسن قرآن پاک میں نیک عورتوں کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں دوسرا قویسن جہاد اکبر سے کیا مراد ہے نیکسٹ قویسن ہے غزوہ احضاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کس طرح مدد فرمائی نیکسٹ اہل ایمان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا عداب سکھائے گئے اس کے بعد ہے موزن کیا ہوتا ہے صورت احضاب میں مو بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایت کی گئی دوسرا قویسن ہے مسلمان عورتوں کو پردے کے بارے میں کیا ہدایت دی گئی نوہ ہے شہر کے دو فرائض بیان کریں دوسرا ہے یتیم کے دو فرائض تحریر کریں یتیم کے دو فرائض نیکسٹ ایسی پیج پہ آپ لوگ آجیں کیونکہ پھر واپس آنا پڑنا ہے تھرٹی سکس پہ تھرٹی سکس والا قویسن ہے مسالی بیوی کے دو سوسیات بیان کریں تھرٹی سیون پہ ہے سورہ احضاب کی روشنی میں جہاد میں رکاوت ڈالنے والوں کے لیے کیا ارشاد فرمایا گیا تھرٹی ایٹ والا قویسن ہے سورہ احضاب کی روشنی میں حضور کا منصب و مقام کیا ہے تھرٹی نائن روزے کے بارے میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں فورٹی پہ ہے جہاد کی اقسام کون کونسی ہے فورٹی ون وضو کے فرائز تحریر کریں فورٹی ٹو بیوی کے حقوق تحریر کریں فورٹی تھری ہجرت کا مفہوم تحریر کریں فورٹی فور غسل کے کوئی سے دو فرائز تحریر کریں فورٹی فائیو سورہ احضاب میں رسول کریم کے گرانے کے بارے میں کیا عداب سکھائے گئے سورہ احضاب میں رسول کریم کی ازواج متحرات کو کن باتوں کی تلقین کی گئی فورٹی سیون پہ ہے اہل ایمان کا کفار کے سیاد کیا طرز عمل ہونا چاہیے فورٹی ایٹ والا قیسن ہے ہجرت کرنے والوں کو سورت النخل میں کیا بشارتیں دی گئی فورٹی نائن والا قیسن ہے غسل کرنے کا مسنون طریقہ کونٹ سا ہے اب ہم سٹوڈنٹس نیکس سلتے ہیں یہاں پہ قیسن ہے ٹین والا یتیم کے دو فرائض تحریر کریں گیاروان قیسن ہے بیماروں کے دو حقوق تحریر کریں بیوی کے دو فرائض بیان کریں تھارٹین والا قیسن آئلی زندگی سے کیا مراد ہے فورٹین والا قیسن ہجرت سے کیا مراد ہے ففٹین قیسن تحارت کے بارے میں ایک آیت قرآنی کا ترجمہ لکھیں سکسٹین والا قیسن ہے سورت الاحضاء میں مسلمان مردوں اور عورتوں کے کیا اصاف بیان ہوئے ہیں سیونٹین شکر کے لغوی معنی اور مفہوم تحریر کریں ایٹین والا قیسن ہے روزے کے بارے میں کسی ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کریں نائنٹین والا قیسن ہے سورت الاحضاء میں طلاق کا کیا حکم بیان ہوا ہے احسان سے کیا مراد ہے ٹونٹی پہ ٹونٹی ون پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم دی گئی ٹونٹی ٹو پہ ہے جہاد کب ضروری ہوتا ہے نیکس فورٹی ایٹ پہ آجو فورٹی ایٹ والا قیسن ہے ہجرت کرنے والوں کو سورت النقل میں کیا برشارتیں دی گئی ہیں فورٹی نائن والا قیسن ہے غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے ففٹی والا قیسن ہے قرآن پاک میں سبر کرنے والوں کو کیا بشارتیں دی گئی ففٹی ون حقوق علیبات سے کیا مراد ہے ففٹی ٹو ہم سائے کی حقوق کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تحریر کریں ففٹی ٹری پڑوسی کے دو حقوق بیان کریں ففٹی فور اللہ تعالی نے ایک حضوہ احضاب میں مسلمانوں کی کیسے مدد کی ففٹی فائی پہ ہے حضور کے کوئی سے دو الکابات تحریر کریں ففٹی سکس شہید کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے ففٹی ساون ہجرت کرنے والی عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے ففٹی ایٹ پہ ہے حضور نے عورتوں کے بارے میں حجات الودا میں کیا فرمایا سکسٹی نائن پہ ہے نبی کریم کو مومن عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لئے کہا گیا سیونٹی قیسن سورت الممتنہ میں کن لوگوں کو دوست بنانے کا حکم کہا گیا نیکسٹ قیسن ہے بھی ٹونٹی ون رسول کریم کے ہاں کھانی کی دعوت پر آنے والوں کو کن عداب کی تعلیم دی گئی نیکسٹ ہے ٹونٹی ٹو جہاد کب ضروری ہوتا ہے ٹونٹی تھری ہجرت کیا ہے اور سورت النساء میں کیا حکم ہے ٹونٹی فور پہ ہے وضوع کے دو فرائض تحریر کریں ٹونٹی فائیو والدین کے دو فرائض لکھیں ٹونٹی سکس حضور نے مزدور کے کیا حقوق فرمائے مقرر کیے جہاد بن نفس کیا ہے ٹونٹی سیون ٹونٹی ایٹ رسول اللہ کی ازواج متحرات کو دیئے گئے احکامات بیان کریں ٹونٹی نائن انطلاق کے بارے میں کیا حکم ہے رمضان کی روزے کا کیا عجر ہے ٹونٹی شکر کے بارے اللہ تعالی نے کیا فرمایا ٹونٹی ہجرت کا لغوی اور شریع مفہوم بیان کریں ٹونٹی ٹونٹی جہاد بل علم کیا ہے نیکسٹ ہے ٹونٹی والا قویشن سورت الممتحنہ میں کن لوگوں کو دوست نہ بنانے کا حکم کیا گیا ٹونٹی تہارت کے مائنی کیا ہے ٹونٹی ٹونٹی سورت الممتحنہ کی روشنی میں اہلِ ایمان کا دشمن کافروں کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے ٹونٹی ٹونٹی روزے کے دو فوائد بیان کریں ٹونٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے متعلق سورت الاحذاب میں کیا حکم ہے ٹونٹی ختم نبوت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھیں اگر سٹوڈنٹس میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے ٹونٹی سیکس پہ ہے سورت الاحذاب میں حضور کی بیویوں کو کن آداب کی تلقین فرمائی گئی سیونٹی سیون ان لوگوں کو کیا سزا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں سیونٹی ایٹ حسن اخلاق کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں سیونٹی نائن والدین کی دو ذمہ داریاں لکھیں ایٹی پہ ہے شکر ادا کرنے کے دو طریقے لکھیں ایٹی ون پہ ہے شوہر کے دو حقوق بیان کریں ایٹی ٹو سورت الاحذاب میں جن چار پیغمبروں سے اہد لینے کا ذکر ہے ان کے نام لکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوئسن ہے ضرور کیجئے گا اس کو ایٹی تھری پہ ہے خطب نبوت کی حوالے سے سورت الاحذاب کی آیت کا ترجمہ لکھیں اب نیکس چلتے ہیں سٹورنٹس ایٹی تھری پہ ہے پہلا اس کا کوئسن خطب نبوت کے حوالے سے سورت الاحذاب کی آیت کا ترجمہ لکھیں مو بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کا کیا حکم ہے ایٹی فائی پہ ہے سورت الاحذاب میں حضرت موسیٰ کی مثال دے کر کیا بات سمجھائی گئی نماز باجماعت کے عداب بیان کریں صبر اور شکر کا مفہوم بیان کریں قتل امد اور غیر امد کا فرق لکھیں اللہ تعالی نے ہجرت کر کے آنے والی عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین فرمائی گئی نیکس پیسن ہے حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے کیا دعا فرمائی نیکسٹ ہے نماز کھڑی ہو جائے تو مسجد کی طرف کیسے آنا چاہیے نیکسٹ ہے نگبان سے کیا مراد ہے اس کے بعد ہے سبر کے لگوی معنی کیا ہے اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے نائنٹی فائی پہ ہے نماز باجماعت یا خطبہ جماعت کے خطبہ جمعہ کے عداب بیان کریں یہ ایک قیسن ہے نیکسٹ ہم شورٹ قیسن کو ہی دیکھ لیتے ہیں غسل کے تین فرائض بیان کریں عدد سے کیا مراد ہے نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک حدیث بیان کریں حج کے بارے میں ایک حدیث بیان کریں نیکسٹ قیسن ہے سورت الممتنہ میں مسلمانوں کو کفار سے دوستی رکھنے سے کیوں منع کیا گیا ایک سو ایک والا قیسن ہے بس تھوڑے سے رہ گئے ہیں تین چار پانچے قیسنوں رہ گئے ہیں سورت الاحذاب میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مقام عطا فرمایا صفائی کے بارے میں ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں حج کل لوگوں پر فرض ہے بیویاں اگر مایوب کام کریں تو خامد کو کیا حکم حاصل ہے غلاموں کے بارے میں خطبہ حجت الودا میں کیا بیان ہوا ہے نیکسٹ قیسن ہے سورت الاحذاب میں حضرت زید کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان کی وضاحت بیان کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس عمل کو دوزہ کی ترپل بنانے کی مترادف کیا یہ تو تھے سٹوڈنٹس موسٹ امپورٹن شورڈ کسن اب ہم انشائیہ سوالات کو دیکھتے ہیں انشائیہ سوالات میں سب سے پہلے آیات کا ترجمہ آتا ہے تو سورت الاحذاب کی جو موسٹ امپورٹن آیت ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ انہیں سٹوڈنٹس پیج نمبر ستائیس نکالنا ہے یہاں پہ آیت نمبر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے پہلی دوسری چوتھی اور پانچویں سفہ نمبر ستائیس پہ پہلی دوسری چوتھی پانچویں آیت کو آپ لوگ ٹک کر لیں اس کے بعد آپ لوگ پیج نمبر انہتیس نکالیں سٹوڈنٹس پیج نمبر انہتیس اس پیج پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آیت نمبر بارہ چودہ ستارہ اٹھارہ اس کو آپ لوگ ٹک کر لیں اب آپ لوگ سٹوڈنٹس سفہ نمبر نکالیں بتیس اس سفہ پہ آپ لوگ اکیس تائیس ستائیس آیت نمبر دیکھ رہے ہوں گے اب ہم سٹوڈنٹس چلتے ہیں نیکسٹ آیت کی طرف یہاں پہ سٹوڈنٹس آپ لوگ نکالیں پیج نمبر چونتیس پیج نمبر چونتیس آپ لوگ نکالیں گے تو اس کا اس کی آیت نمبر اٹھائیس اٹھائیس تیس اور اکتیس اس کو آپ لوگ ٹک کریں اب سٹوڈنٹس آپ لوگ پیج نمبر نکالیں اپنی بک کا چھتیس اس سفہ پہ آپ لوگ چھتیس اٹھتیس چالیس آیت نمبر دیکھ رہے ہوں گے اس کو آپ لوگ کر لیں ٹک یہ موسٹ امپورٹنٹ سٹوڈنٹس آپ لوگ کو بتا رہا ہوں اب تھارٹی ایٹ والا اٹھائیس سفہ نکالیں تو اس پیج پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آیت نمبر فورٹی تھری فورٹی سیون فورٹی نائن اور ففٹی ٹو تر تالیس سنتالیس انچاس اور باون یہ آیت نمبر آپ لوگ ٹک کر لیں اب آپ لوگ سٹوڈنٹس سفہ نمبر نکالیں چالیس اس پیج پہ آپ لوگ آیت نمبر ففٹی سکس ففٹی سیون ففٹی ایت آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اس کو آپ لوگ ٹک کر لیں یہ چپپن ستاون اٹھاون پیج نمبر نکالیں سٹوڈنٹس آپ لوگ فورٹی ٹو بیالیس سفہ نمبر اس سفہ پہ آپ لوگ آیت نمبر دیکھ رہے ہوں گے ففٹی سکس سکسٹی 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 ایٹ یہ آیت نمبر آپ لوگ نے ان کے ترجمہ کرنا ہے ایمپورٹنٹ ہے بہت زیادہ آیت نمبر سکسٹی نائن سفہ نمبر فورٹی فور نکالیں سفہ نمبر چوالیس پہ آپ لوگ آیت نمبر سکسٹی نائن دیکھ رہے ہوں گے اس کو آپ لوگ نے ٹک کر لینا ہے اب ہم سٹوڈنٹس چلتے ہیں سورت الممتنہ کی طرف اس سورہ میں سے آپ لوگ نے آیت نمبر جو کرنی ہے میں آپ لوگ بتاتا ہوں آپ لوگ نے سفہ نمبر فورٹی فائیو نکالا ہے اس سفہ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے آیت نمبر دو تین پانچ چھے یہ آپ لوگ نے کرنی ہے اب آپ لوگ سفہ نمبر فورٹی ساون نکال لیں فورٹی ساون سفہ نمبر اس سفہ پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ساون ایٹ نائن الیون یہ جو ساتھویں آٹھویں نومی گیارویں آیت ہے اس کو آپ لوگ ٹک کر لیں اب ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس موسٹ امپورٹنٹ احادیث کی تو آپ لوگ جو احادیث بساؤں گا آپ لوگ یہی تیار کر لیں اس میں سے آپ لوگ کی ایک حادیث لگ جائے گی آپ لوگ کو انشاءاللہ آپ لوگ کریں حادیث نمبر گیارویں بارویں تیرویں اٹھارویں انیسویں اور بیسویں حادیث کر لیں تو ٹوٹل چھ حادیث میں نے بتائی ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اور پنجاب کی جتنے بھی بورڈ ہیں سارے بورڈ کے لئے یہ امپورٹنٹ ہے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹس موضواتی مطالق جو موسٹ امپورٹنٹ کوئسن ان کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن حدیث کی روشنی میں تحارت پر نوٹ لکھیں تو تحارت پر نوٹ لکھیں یہ ایک قصہ آتا ہے اس کے لیٹڈ وضو کا طریقہ تحارت کے فوائد قرآن و سنت کی روشنی میں شکر کی کیا اہمیت ہے یہ آپ لوگ نے کرنا ہے نیکسٹ شکر کے لگوی مہنی کیا ہے اس شکر ادا کرنے کے طریقے کون کون سے ہیں پانچ مہن قصہ چھتا قصہ ہے خاندانی نظام کی اہمیت پر نوٹ لکھیں بہت ہی امپورٹن لون قصہ ہے یہ تقریبا ہر بار آ رہا ہے میں جب سے پڑھا رہا ہوں یہ تقریبا ہر بار ہر بورڈ میں یہ قصہ ریپیٹ ہوتے ہیں آٹھوہ قصہ ہے اولاد کے حقوق و فرائز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں آٹھوہ ہے جہاد کے جہاد کی سوری جہاد سے کیا مراد ہے اس کی مختلف اقسام بیان کریں آٹھوہ قصہ نوہ ہے جہاد کی فضائل بیان کریں یہ بہت ہمپورٹن ہے نیکسٹ قصہ آخری دسوہ خطبہ حجہ تلویدہ کے پانچ نقاط بیان کریں تو یہ ٹوٹل سٹوڈنٹ سے دس قصہ تھے موضواتی مدالے کے تو آپ لوگ کو سٹوڈنٹ سے میں ای ٹو زی چیزیں بتا دی ہیں آپ لوگ اچھی طرح ان چیزوں کو یاد کر لیں اور انشاءاللہ آپ لوگ کے بورڈ میں سے پچاس میں سے پچاس ٹمبر ہنڈر پرسنٹ گرنٹی سے آ جائیں گے شرط یہ ہے کہ آپ لوگ پیپر پریزنٹریشن اچھی کر کے آئیں پیپر اچھا اٹیمپٹ کر کے آئیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کے پورے مارکس اسلامیات میں آ جائیں گے تو امید ہے سٹوڈنٹ آپ آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ